ریپبلیکن صدر عہدی کی امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ نے غازہ جنگ پر اپنے حریف کملہ ہیریس کے تفسرے پر حملہ کیا ہے یہ تب ہوا جب انہوں نے اپنے فلوریڈا ریزورٹ میں اسرائیل کے وزیراعظم بینجمین نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ کی میسپانی کی نیتن یاہو کی ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ پچھلے دن ہیریس کے ساتھ ان کی میٹنگ سے بالکل الگ تھی جس میں نائب صدر نے انہیں غازہ امن معاہدے کو آخری شکل دینے کے لیے کہا تھا اور زور دے کر کہا تھا کہ وہ فلسطینی انکلیو کے حالات پر خاموش نہیں رہیں گی ٹرمپ نے اسرائیل کے قبضے سے فلسطینی شہریوں پر پڑھنے والے اثر کے بارے میں فقر ظاہر کرنے کے لیے ہیریس کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا تفسرہ توہی نامیس تھا میڈیا کے سوالوں کے جواب کے دوران ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ واپسی کرتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے کامکاجی تعلقات کیسے دیکھیں گے تو ٹرمپ نے کہا وہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن ہیریس انتظامیہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے نتنیاہو کے ساتھ ٹرمپ کے تعلقات پر بھی ایک سوال آیا کہ اسرائیلی وزیر آزم نے وائٹ ہاؤس میں اپنے دور اقتدار کے دوران ٹرمپ کے ساتھ مضبوط تعلقات بنائے لیکن دوہزار بیس کے چناف میں بائیڈن کو ان کی جیت پر بدھائی دے کر ٹرمپ کو ناراض کر دیا ٹرمپ نے جواب دیا کہ نتنیاہو کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں تھے اس بیچ نتنیاہو کو امریکہ میں لگتار مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب وہ میٹنگ کے لیے جا رہے تھے تو پچاس سے زیادہ فلسطینیوں نے ان کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا خلالا کوشکل بھی خلاف زیادہ!, کبھی 다른 ک Pattیوں نے کہا تمہ readersترین کا برو sal frequentترین با ہے تعتقد شخصت نہیںzering ہ قر nonия لا ،ellہ لگت س Appsrap shotgun کیونکہ میں میری کیا مجھے مجھے ہیں اس کے لئے حافظ چلی دیکھ سوائے اور نے وہاں چاہتا ہے مجھے اگر جاستے کے لئے مجھے اور اسف کیا سوائے ہم نے سوائے کے لئے آپ کو جائے افصای میں لمجھے اس بافتا ہے ریمجا ہے جاہاں تو ڈانال ٹرمپ نے یہاں پر تفسرہ کیا ہے کملہ حریص نے جس طریقے سے فلسطین کا سادہ نے یہاں پر بات کی تھی اس کو لے کر یہاں اپنی بات رکھتے ہوئے ٹرمپ نظر آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ آخر کیا ہوتا ہے لیکن ٹرمپ کے اس طریقے کے بیان کو لے کر تمام طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تمام سوالات یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں کہ آخر الیکشنز میں کیا ہوگا کیونکہ اب الیکشن جلد ہی نزدیک ہیں اور بیانوازی کا دور جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ کملہ حریص میں ہاری حالی میں یہ بات کہی تھی جب ان کی ملاقات نیتن یاہو سے ہوئی تھی کہ وہ فلسطین کے فیور میں ہیں یہاں پر اور جو بھی حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں اس کو لے کر وہ اہم قدم اٹھا سکتی ہیں اور انہوں نے جن بندی کے محایدے پر جلد سے جلد کوئی بڑا فیصلہ لیا جانا چاہیے جس کو لے کر تمام طرح کی باتیں سامنے آ رہے ہیں تھی کیا جو رشتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں کیا وہ الگ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا اس میں بدلاو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں اسی چیز کو لے کر اب ٹرمپ نے بھی یہاں پر اپنی بات رکھی ہے کیونکہ ٹرمپ بھی ان کے کامپوٹیٹر ہیں اس بارے چناؤں میں تو ایک دوسرے پر حملہ کرنے میں دونوں ہی کوئی قصر یہاں پر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اسی کے مدنظر ٹرمپ ہی اپنا بیان دیتے میں یہاں پر نظر آئے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر وہ صدر بنتے ہیں جیسے کی وہ لگاتار کہتے آ رہے ہیں اگر وہ بنتے ہیں تو یہ جنگ جلد ہی قتم ہو جائے گی اور ایسے میں کاملا حریس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے اگر واقعی وہ ایسا چاہتی تو اتنا جو لیول ہے جنگ کا وہ آگے بڑھتا ہی نہیں